سلام ایپیوان میرے نام صدرہ رجب ہے اور میں بائی پروفیشن ایک ٹیچر ہوں میرے آج کا ویڈیو کو آپ کو تھوڑا سا اپنے برین کا ڈھکن سرکا کر دیکھنا پڑے گا I have no objection اگر آپ ایسا نہیں بھی کرتے کیونکہ میرا کام ہے بتانا and life is yours میری کوشش ہوتی ہے کہ کتابی خوابی بات کے بجائے ٹریکٹیکل بات کی جائے جس کا ہماری روز مرہ زندگی میں کوئی نہ کوئی usage ہو کوئی نہ کوئی significance ہو کوئی نہ کوئی فائدہ ہو آپ نے دیکھا ہے جب مچھر ہمارے قریب سے گزرتے ہیں ہم alert ہو جاتے ہیں ہم اپنی پوری کوشش کرتے ہیں اس کو مارنے میں ہم ایک لمحے کے لیے بھی یہ نہیں سوچتے کہ there should be a source of this مچھر کہاں سے آیا کوئی نہ کوئی کھڑکی کھلی ہوگی کوئی نہ کوئی گٹر ہوگا کوئی نہ کوئی راستہ ہوگا جہاں سے یہ اندر آ رہا ہے مطلب ایک چھوٹی سی struggle کر کے اس کو مارنے کی کوشش کرنا کافی ہے اس کا source تلاش کرنا تھوڑی سی مزید struggle کرنا یہ ہم نہیں کرتے بلکل اسی طرح سے اچھی چیز دیکھتے ہیں اس کو admire کرتے ہیں کسی کی بہت اچھی عادت کسی کی کامیابی لیکن جب اس کو adopt کرنے کی باری آتی ہے یا اس سے کچھ learn کرنے کی اور اپنی زندگی میں apply کرنے کی باری آتی ہے پھر ہم فورا اپنے brain کے اندر سے نکلتی ہوئے آوازیں سنتے ہیں ہاں اس نے ایسا کیا ضرور ہے لیکن دیکھو نا اس کے پاس یہ facility بھی ہے یہ بھی ہے وہ بھی ہے وہ بھی ہے وہ تو یہ status is enjoy کر رہا ہے اس لیے وہ ایسا ہے ویسا ہے فورا ہمارا brain ہمیں help کرتا ہے مطلب اتنی بہت ہے اس سے آگے ہم effort کرنے کے mood میں نہیں ہوتے آسان لفظوں میں اچھائی اور برائی دونوں ہم perceive بھی کرتے ہیں judge بھی کرتے ہیں اور کسی حد تک فیصلہ بھی کر لیتے ہیں لیکن بڑا weak فیصلہ بڑا comfortable بل اپنے comfort zone میں رہتے ہوئے جو کچھ ہم کر سکتے ہیں وہ ہم کر کے آگے نکلتے ہیں problem یہ نہیں ہے problem یہ ہے کہ یہ سب کرنے کے بعد ہم بہت اچھی post پر خود کو دیکھنا بھی چاہتے ہیں ہم اس کامیاب شخص کی طرح اچھے بہترین بھی خود کو دیکھنا چاہتے ہیں اس مچھر کی طرح گنبے ہونے پر ایک second thought بھی نہیں ڈالنا چاہتے ہیں پلاس ہم معاشرے سے بہت اچھا ایک give back بھی چاہتے ہیں یعنی معاشرے میں ہماری بہت زیادہ ریسپیکٹ ہونی چاہیے یہ بھی ہم چاہتے ہیں بہت اچھا friend circle بھی چاہتے ہیں and so on مطلب ہر اچھا اچھا ہمیں چاہیے اور ہر برے برے سے ہم دور دور میری ایک friend بنی ہے کچھ مہینے ہوئے ہیں ہم لوگ phone پر بات بھی کرتے ہیں وہ UK میں رہتی ہے and she's a single mother آپ ان کا channel بھی جا کر visit کر سکتے ہیں ابھی تو بہت منہ سا channel لیکن بہت اچھا کام کر رہی ہیں وہ آپ دیکھیں آپ کو پسند آئے گا ایسے اینالیس ٹاک ہے I will put some link in the description also ان کی میں جب باتیں سنتی ہوں مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے she has lived a very tough life اگر یہ کہا جائے کہ بہت مشکل زندگی گزاری ہے تو یہ غلط نہیں ہوگا in easy words ایک toughest life کو جی کر یہاں تک پہنچی ہے کہ now she is الحمدللہ stable lady and having a very good daughter also ان سے بات کرتے ہوئے ایک دن ایسے ہی نا میں حیران ہوئی انہوں نے ایک sentence بولا انہوں نے کہا میں نے ماف کر دیا میں نے سب کو ماف کیا جس نے میرے ساتھ جو کیا میں نے سب کو ماف کیا obviously میں نہیں جانتی کہ ان کی زندگی کا total signopsis کیا ہے لیکن جتنا میں جانتی تھی اس کے اندر اندر رہ کے ان کا یہ sentence مجھے ہلا کے رکھ گیا کہ اتنا برا کرنے والوں کے ساتھ بھی کوئی شخص یہ سوچ سکتا ہے کہ میں نے ماف کیا بہت بہت بڑی بات ہے یعنی انسان کی یہ ایک ایسی ٹائپ ہے جس کو ہم بہترین describe کر سکتے ہیں picturize کر سکتے ہیں مطلب اگر کہا جائے کہ بہت اچھا انسان تو یہ ایک اچھا انسان ہے جس کی بات میں آپ سے ابھی discuss کر رہی ہوں اب چلتے ہیں تصویر کے دوسرے روح کی طرح ایک قاتل گندگی کا ڈھیر criminal کوئی بات نہیں کرنا چاہتا کوئی قریب سے گزرنا نہیں چاہتا a sign of filth یعنی آسان لفظوں میں برا آدمی اور بلکل اسی لمحے اپنی برین کا وہ ڈھکن تھوڑا سا سرکا کے دیکھئے ایک بچہ جس نے ایک ایسے گھر میں جنم لیا جہاں پر بہت سارے crimes وہ اپنی آنکھوں سے ہوتے ہوئے روز دن میں کئی بار دیکھتا ہے تربیت کے نام پر گالی گلوچ مار کٹائی گندگی filth دھوکہ دہی جھوٹ اور پھر بڑھتے بڑھتے اپنے اسی past کے تمام experiences کو لے کر ایک exact shaped today آج آپ کو نظر آ رہا ہے جو کہ exact picture ہے اپنے ماضی کی فرق صرف یہ ہے کہ ماضی میں وہ کرتے دیکھتا تھا اور آج وہ سب اس میں سے کچھ نہ کچھ کر کے وہ ایک مجرم کی shape لے چکا ہے ان دونوں cases میں یعنی ایک اچھا آدمی ایک اچھا انسان ایک برا انسان ان دونوں cases میں ہم کسی ایسی جگہ پر ضرور آتے ہیں جس کا ذکر میں آج آپ سے کرنے آئی ہوں بس اتنا ہی تردد کیا اچھے کو اچھا کہا برے کو برا کہا اچھے پہ تالی بجا دی برے پہ تھوک دیا سوچا یہ غلط ہے یہ صحیح ہے فارغ ہو گئے ہم یہ کافی نہیں ہے میں بات کرنے آئی ہوں practical solution کی یہ بہت بڑا point ہے جو ہمارے brains میں missing ہے میں کوئی ٹھیکے دار نہیں ہوں کہ میں وہاں پر بیٹھوں اس پرے انسان کے ماضی کو کھنگال ہوں اس کے past کو کھنگال کر اس کی counselling کروں اس کے بارے میں یہ سوچوں کہ اس کے ساتھ ایسا ہوا پھر ایسا ہوا پھر اس لیے یہ ایسا ہوا یا وہ جو بہت اچھا انسان ہے اس کے بارے میں میں یہ سوچوں کہ ہاں یہ بہت اچھا انسان ہے اب میں اس پر ایک کتاب لکھوں یہ دونوں intentions میرے نہیں ہیں میں کہیں اور آپ کو highlight کر کے کچھ دکھانا چاہ رہی ہوں ہماری آنکھوں سے ایک چیز جو اوجل ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے اپنے پاس آج اس وقت کچھ grounds ہیں teachers کے پاس بھی ہیں parents کے پاس بھی ہیں راجاتے ہوئے شخص کے پاس بھی ہیں neighbors کے پاس بھی ہیں ہر انسان کے پاس وہ ground موجود ہے اور وہ ہے وہ تربیت جو آج ہم ان دونوں کی کر سکتے ہیں وہ اچھا بچہ جس نے یہ کہا کہ میں نے معاف کیا اور وہ برا بچہ جو معاشرے کا ایک filth بن گیا ان دونوں بچوں کو آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے بھی ہیں اور بلکل اسی طرح اچھے کے لیے تالی برے کے لیے گالی دے کر فارغ ہو جاتے ہیں کافی نہیں ہے اتنا آج stand لیں آج ان بچوں کے لیے stand لیں جن کو ہم ہر روز اپنی آنکھوں سے کئی دفعہ بے عزت ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں کئی دفعہ مار کھاتے ہوئے دیکھتے ہیں کئی دفعہ اچھے بچے کو ignore ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں اس کے اندر ہنڈرڈ پرسنٹ ہمارا ہاتھ ہے مجھے یاد ہے ایوزا لٹل چائلڈ جب میں نے کریکٹر لیس کا لفظ سنا کسی بچے کے لیے ایوز سوری تو کم تو نو آفٹر فور تو فائی ویرز کہ کریکٹر لیس کا مطلب کیا ہے اس بچے کو تو اس کا مطلب بھی نہیں آتا یہ تمام نائنسافیاں اپنے گھروں میں میں نے سینکڑوں بار بچوں کے ساتھ ہوتے ہوئے دیکھی ہیں میں خود اتنی اتنی بڑی بڑی پوسٹ سے گزر چکی ہوں کہ مجھے جن چیزوں کا پتہ ہی نہیں وہ ایکسیشن مجھ پر لگائے گئے and I was unaware of all those things مجھے مجھے پتہ بھی نہیں تھا and I was not interested to know کہ اس کا مطلب کیا ہے so shortly and precisely I am having a request a serious request to all those people جو تھوڑا سا بھی brain رکھتے ہیں جو تھوڑا سا بھی ایسا دماغ رکھتے ہیں جہاں پر آپ اپنے آپ کو معاشرے کا ایک فرد سمجھتے ہیں اور responsibility کو تھوڑا بہت اپنے شولڈر پر لینے کے لیے تیار ہیں please think about it یہ جو بچے آج آپ اور میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں یہ کل کے وہی دو انسان ہیں جو ایک بہت اچھا ہے اور ایک بہت برا ہے انہی دونوں کے اندر اندر کہیں نہ کہیں وہ fit اور stand up ہو جائیں گے اور ہمارا اس میں پورا کا پورا ہاتھ ہوگا جب ہم کسی بھی بچے کو کوئی بھی title دینے لگے being parents ہمارے پاس بہت بڑا ground ہے being teachers ہمارے پاس بہت بڑا ground ہے میں نے سنکڑوں مثالیں ایسی دیکھی ہیں جہاں پر باپ اپنا right سمجھتے ہیں کہ میں بچے کی بیزتی کروں and mothers are not having a right to speak a single word against the fathers غلط بالکل غلط you have a right to stand in between جو معاشرہ ہمارا create ہوتا ہے اس کے اندر تھوڑے سال پیچھے والے لوگوں کے brushes ہوتے ہیں شامل انہوں نے ہی وہ strokes دی ہوتے ہیں تو وہ معاشرہ تیار ہو رہا ہوتا ہے بعد میں وہی لوگ اسی معاشرے کے خلاف پیٹ کر بات کر رہتے ہیں so i feel it that i should be active for all those grounds which are my responsibility جو میری responsibility ہے جو میری duty ہے جو میرا criteria ہے میں وہاں پر خود کو actively میں نے کئی کئی لڑایا اپنے students کے لیے ان کے kids اپنی maximum energies کو بچوں کو اچھا بنانے میں لگائیں انہیں accuse کر کے برے titles دے کے فارغمت ہو جائیں کیونکہ وہ آپ کی اور میری ذمہ داری ہیں آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکال کر میرا ویڈیو دیکھا اس کے لیے میں آپ کی تہہی دل سے شکر گزار ہوں thank you so much اللہ حافظ